السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں آج میں بنا رہی ہوں خجور کی مٹھائی جو کی ہیلتی ہوتی ہے اور شگر فری ہوتی ہے اور چھٹ پٹ بن جاتی ہے تو دس سے بارہ خجوریں لیتیں جن کے سیٹ نکال دیئے تھے سب سے پہلے ہم نے خجور کو مکسی میں گرائنڈ کرنا ہے دیکھیں فرینڈز خجور کو گرائنڈ کر لیا ہے ابھی لیے ہیں ٹو ٹیبل سپون خشکاش اس کو ڈرائے روز کریں گے دیکھیں فرینڈز خشک کو روز کر لیا ہے بس تھوڑا سا ہی کرنا تھا بہت زیادہ کلر چینج نہیں کرنا ہے خشکاش کی بعد ہم نے روز کرنے ہیں ڈرائے فروٹ تو میں نے لیے ہیں بادام کاجو اخروٹ پمکن سیٹ اورلی ہیں چیرانجی آپ کے پاس جو ڈرائے فروٹس ہوں آپ کو آئیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو چاپ کریں گے اس کے بعد ہم نے ان کو کچھ سیکنڈز کے لیے کچھ ساری منٹ کے لیے ایک دو منٹ کے لیے ڈرائے روز کرنا ہے دیکھیں فرینڈز سارے ہی ڈرائے فروٹس کو چاپ کر لیا ہے اب ہم اسے دو منٹ کے لیے ہلکی گیز پہ سیم گیز پہ روز کریں گے ڈرائے فروٹس روز کر کے باہر نکال لیا ہے اب ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون کلیریفائیڈ بڈر اب اس میں ہم ایٹ کریں گے جو ہم نے گھجورے پیس کے رکھی ہیں اور انہیں اچھے سے پکائیں گے تب تک کہ وہ ایک ڈو کے فرم میں نہ جائیں تب تک ہمیں اسے پکانا ہے دیکھیں فرینڈز دو سے تین نٹ میں خجور ہماری پک گئی ہیں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جلنا نہیں چاہیے اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں ڈرائے فروٹس دیکھیں فرینڈز خجور اور ڈرائے فروٹس کو بہت اچھے سے مکس کر دیا ہے ابھی اس میں ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون ملک پاوڈر اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جائے گا ملک پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد بس اسے آدھا منٹ ہی سم گیس پہ پکانا ہے اور وہ پکا کے اس کو نکال لیا ہے اب اسے تھنڈا کرنا ہے پھر اس کے چاہے تو آپ لڈو بنائیں یا پھر کسی بھی شیپ میں کٹ کریں میں اس کے رول بنا کے پھر شیپ میں کٹ کروں گی دیکھیں فرینڈز یہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا تو اس کو شیپ میں رول بنا لیا ہے اب اس پہ خشخاش کی کوٹنگ کریں گے تو دیکھیں فرینڈز میں نے دونوں ہی شیپ میں بنا دیئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اس کا بیس پارٹ ہے کہ یہ شگر فری ہوتے ہیں تو بہت ایزی سٹیپس ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی یمی ہوتی ہیں تو آپ کو پسند آیا تو ضرور ٹرائے کریے گا پھر ملتے ہیں ایک ریسپی کے ساتھ